وہ پہلی کونفرنس لفظ لکھا گیا تھا معارضِ وجود میں مذہبی جلسوں کے لیے پہلی کونفرنس کا پوشٹر تھا جو سنی سوائی کونفرنس کے نام سے اور تاجدارِ اہلِ سنت شبیحِ غوثِ عاظم اس کے صدر نشین تھے سبان اللہ ماشاءاللہ اور اس کے سرپرست اولادِ غوثِ عاظم ماہر ایرہ متحرہ کے میرے آقاؤں کے سبان اللہ شہزادِ حضور سید العلماء اور دگر اس دور کے آقابرین تھے جسے دیکھ لینے کے بعد کفر کانچ کی شیشی کی طرح ٹوٹ جائے گا سبان اللہ سبان اللہ ماشاءاللہ بدعقیدگی کائی کی طرف پھٹ جائے گا عدل برجستہ بول پڑے جب یہ ایسا ہے تو مدینے والا کیسا ہوگا سبان اللہ سبان اللہ ماشاءاللہ زین قریب کرنا ساڑھے سات سو علمانے نے بھروسہ اب جلدی کر لو بھٹی اور اعتماد ظاہر کرتے ہوئے کہا کہ اب آپ کلندر تی کریں کرنا کیا ہے سبان اللہ ماشاءاللہ اسی تیرہ دسمبر سے وہ قافلہ نکل رہا ہے سبان اللہ زور سے زور سے زور سے ماشاءاللہ حضرت کیا اس کے جلوے ہیں ابھی صرف اعلان ہوا پوسٹر آیا ہے کہ ہمارے علماء شورا خطبہ بغیر کسی کرایا بھاڑا نظرانہ کے چلے ہیں کیوں چلے ہیں ایجنڈا یہ ہے نمبر ایک نامو سے رسالت سبان اللہ سبان اللہ زور سے زور سے اب رنگ میں آ جاؤ اب رنگ میں آ جاؤ زور سے نمبر ایک نامو سے رسالت اور ربائی کیا رسول اللہ کی جب صدائیں گوجے گی تو آپ پیجامہ بھی سوچنے پر مجبور ہوگا اور ہاں پائنٹ بھی اپنی عوقات میں آ جائے گا اور یہ کہنا پڑے گا کہ اب تک ہم نے میاں سے پنگا لیا تھا اب آشکوں سے پلہ پڑ گیا ہے وَوَ نَعْرِ تَكْبِيرُ نَعْرِ رِسَالَتْ نَعْرِ غَوْسِيَتْ مَسْلَقِ عَلَى حَضْرَتْ فَيْزَانِ عَلَى حَضْرَتْ مَذْحَبِ اسْلَامْ حضرت بولنہ غلام رسول صاحب طبلہ قُلَمَائِ اَهْلِ سُلَّةْ اب ذہن کو قریب کرو بلیابی کی تقریر کا یہ حصہ دیکھ لو سنو بھی دیکھو بھی اب آنکھ کھول کر میری طرف دیکھے تو میں کچھ دکھاؤں لیکن مجھے لگے بھی تو کہ آپ کی آنکھیں کھلی ہیں یہ کئی سے پتہ چلے گا کہ آپ کی آنکھیں کھلی ہیں یہ آٹھ سے دس یا سب کی کھلی ہیں تو جب سب کی کھلی ہے تو بلند آواز سے لبائک یا رسول اللہ لبائک یا رسول اللہ اب آنکھیں کھول میری طرف دیکھ اس وقت پوری دنیا ریسرچ کر رہی ہے کیا کر رہی ہے بودھی لگائے ہوگی ہے پیسہ خرج کر کے سب اجھے چاہوں ایک جملہ بڑا یہ بھی آگے پیسہ خرج کر کے اپنا میں بلیابی تب کہتا ہے اکل کے ٹوورو اسلام وہ نہیں ہے جو حکومت کے خزانوں سے دیا جلا بے ہیں بے شک نئی سمجھ پائے ہوئے ہیں تو ڈرے کیوں اسلام وہ نہیں ہے جو حکومت کے خزانوں سے دیا جلا بے ہیں یہ نبی کے عاشق ہیں اپنے خونے جھگر سے بارہ ربی وہ نور کو دیا جلاتے ہیں سبحان اللہ سبحان اللہ ماشاء اللہ اب وہ ریسرچ میں لگے ہیں پوری دنیا میں مسلمانوں سے روزگار چھین لیا کاروبار سے آؤٹ جن شہروں میں ان کے کل کارخانے فیکٹری تھی جلا دیا بیٹوں کی موب لنچنگ کی ان کے کچن میں گھوز کر دیکھا مار دیا آخر ان کے دلوں سے نبی کا عشق جاتا کیوں نہیں اللہ سبحان اللہ زور سے زور سے زور سبحان اللہ ریسرچ ہو رہا امریکہ ساتھو یورپ ساتھو بیٹن ساتھو تو یہ چائے والا بولا ہم اکے لے تھوڑی جی ہی ہی ہم بھی ساتھ ہیں اور انہوں نے ریپورٹ دی ریپورٹ دی پوری میڈیا لگا دیا انعام دن پورے عملیں لگا دی انعام دن پوری فورس لگا دی انعام دو دوسری امریکہ کے وائٹ ہاؤس میں بیٹھا ہوا ایک فرد بول پڑا چک کر 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 مزید مکان سے بلڈوزر سے مکان توڑا مکان گیرہ دیا گھر بھوک دیا موب لنچیں کیا کر دیا کب ببکو تم نے اتنا کچھ کرنے کے بعد کیا سوچا کہ وہ ڈھر گئے کیا بات ہے زور سے زور سے کیا تم نے سوچا کہ وہ ڈھر گئے تو سن پوری یہودی دھائی کڑو لگ گئی پوری یہودی دھائی کڑو لگ گئی لیکن فلسطین کے بچے اپنے نبی سے الگ نہ ہو سکے فلسطین کے بچے الگ نہ ہو سکے باپ کو تڑپتا ہوا بیٹا دیکھتا ہے تو بچے کہتے ہیں اللہ کا شکر شکر آنسو نہیں شکر ماتم شکر گریوزالی شکر تڑپنا اور مچلنا نہیں شکر تبلیہ بھی کہتا اقل کے ٹوبرو اسلام اسلام فوجیوں کا مذہب ہوتا تو عرب سے باہر نہ نکلاو فوجیوں کا مذہب ہوتا تو باہر نہ نکلا ہوتا کسی بھی ملک کا فوجی کسی بھی ملک کا فوجی حکومتوں سے انعام کے لیے جان دیتا لیکن نبی کا عاشی حکمرانوں سے انعام کی پرواہ نہیں کرتا وہ تم مدینے کی سرکار سے انعام فکس ہو چکا ہے مدینے کی سرکار سے انعام فکس ہو چکا ہے تبلیہ بھی کہتا یہ اسلام فوجیوں کا مذہب نہیں ہے آرمی کا مذہب نہیں ہے بی ایس ایف کا مذہب نہیں ہے سی ار پی کا مذہب نہیں ہے بی ایم پی کا مذہب نہیں ہے ارے اسلام تو عاشقوں کا مذہب ہے اور جبیشک کا سورج نکل جاتا سبحان اللہ جبیشک کا سورج نکل جاتا یا رسول اللہ جبیشک کا سورج نکل جاتا تو کفر کی کالی رات کو چیر کے رکھ دیتا اور اگر تاریخ پڑھنی ہو تو بدر پڑھ لو خیبر پڑھ لو خندق پڑھ لو اور اگر اس سے بھی جینا بھرے تو کربلا پڑھ لو کربلا اللہ اللہ یا رسول اللہ یا رسول اللہ زندہ اللہ بہت اچھا اس لیے کہ نبی کے عاشق ہونے کے لیے ہائٹ شرط نہیں ہے لمبائی شرط نہیں ہے چھے پیٹ ہونا شرط نہیں ہے جوان ہونا شرط نہیں ہے بالگ ہونا شرط نہیں ہے بلکہ نبی کے عاشقوں میں ننہالی اسغر بھی ملے گا اونو محمد بھی ملے گا قاسم جوان بھی ملیں گے حسن مجتمع بھی ملیں گے جعفر تیار بھی ملیں گے زینولہ بیدید بھی ملیں گے اور اپنی اولادوں پر جان لٹا کر سجدے شکر کرنے والی سیدہ زینب بھی ملے گی امہ کلسوم بھی ملے گی سکینہ اور زینب بھی ملے گی زارہ اور سکینہ بھی ملے گی تب تمشک میں عاشقوں کا قافلہ جب داخل ہوتا تو اس دور کے یزید کے حکمرہ کے تخت ہل جاتے اور کہنا پڑا پوری دنیا کو سب سے پنگا لینا نبی کے عاشقوں سے پنگا مت لینا اس لیے کہ سر کٹا کر قرآن سنانا سبان اللہ نعرے تکبیر نعرے رسالت نعرے غوصیت مسرکِ علی حضرت فیضانِ علی حضرت حضرت اللہمہ غلام رسول صاحب قبلہ علمائی اہل سنت سبان اللہ غیروں میں کہا تم تھرے مسلمان کمزور تم نے کیا اسلام کو تم نے تم نے غیروں کی کہاں اوقات توجہ چاہوں حضرت جن کا معبود خود آج بھی لڑو پانی کا مہتاج ہو کیا بات ہے بہت بہت mooi بہت بہت پہنچ گے جگر تم مسکرا کے بول دو اے زور سے جو خود بھوکا وہ کیا کھلائے گا بشبش مجھا ہیسے ہیں کہ معبود ن lata آئیدین میں چھے ڈریس سوچ لو وہ ننگے ٹھنڈ میں کیا کہہ رہا ہوگا ہم تو بس صرف اتنی سی بھیک مانگتے ہیں اپنے جوانوں سے اور اپنے علماء کرام کا پیر پکڑ کے التجا کرتے ہیں بچا سکتے ہو تو میری نسلوں کو بچا لو آپ آپ بچا لو تاریخ بھی یہی ہے کہ جب جب مذہب اور ملک دونوں نیزے کی نوک پر چڑھا ہے نا تو معاف کرنا کسی انورسیٹی کا پروفیسر نہیں اسی مدرسے کی چٹائی کا عالی میں ربانی کھڑا ہوا ہے ہم اپنے علماء سے بنتی کر کے پیر پکڑ کے بھیک مانگ رہے بچا سکتے ہو تو میرے بچوں کو بچا لیجیے ورنہ بیس سال کے بعد میرے بچوں کا نام عبداللہ تو ملے گا لیکن عبداللہ کی صفت نہیں ملے گی عبدالرحمان تو ملے گا ولدیت میں لیکن اس کی صفت نہیں ملے گی اس لیے کہ زمانے نے ہر طرح کے کیمیکل چھینٹ رکھے موڈرن ایڈوکیشن کے نام پر ہیمن رائٹس اور عورتوں کی ازادی کے نام پر لیکن ہمارے بچوں کو تو بھارت کے سنبیدھان کے بارے میں بھی پتا نہیں ہے کہ تیرا حق کیا ہے خرید تیرا ہو تابیس بیشتے رہو تابیس کاغذ کے ٹکڑوں سے آپ نہ مستقبلہ ہی بدل سکتے ہیں بیشتے ہم تو ان سے کہتے ہیں ہاتھ جوڑ کر کہ اللہ کے واسطے تاویز لکھ دو کلام الہی ہے لکھ دو لیکن دو مت ایک شرط لگا دو اور شرط یہ لگا دو کہ بیٹے یہ تاویز تیرے لیے لکھا ہے اور ایمان یہ ہے کہ جہاں بھی رہے تیری طرف سے لکھا ہے گلے میں رہے جب بھی فائدہ کرے گا میرے پاس جبے میں رہے تب بھی فائدہ کرے گا لکھا ہوں تیرے لیے دوں گا چالیس دن کے بعد دوں گا بہت اچھا پیرام چالیس دن کے بعد جا پہلے چالیس دن جماعت کے ساتھ نماز پڑھ کے سبحان اللہ سبحان اللہ بول دے زور سے بول زور سے زور سے سبحان اللہ تیک تالیس دن اس کو تاویز کی ضرورت نہیں پڑے گی وہ جس پانی پر دم کر کے دے دے گا وہ پانی تاویز کا کام کرنے لگے گا بہت 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 ہم اپنے علماء سے بنتی کر کے کہیں گے بیس سال کے بعد مدرسوں کی بیلڈنگیں بیران ہو جائیں گے لکھ لیجئے پھر میں دور آ رہا ہوں مولانا کرونا نے کاروبار لٹا ہوتا تو صدمہ نہیں ہوتا اپنے اپنے سوچنے کا اور احساس کرنے کا دیکھنے کا لگ الگ دھنگ حضرت پہلے لاک ڈاؤن میں بلیابی روتے رہا آج بھی آنسو تھمتے نہیں اپنی اوچی درسگاہوں کی اوچی امارت دیکھنے کے بعد جب اندر جھانکتا ہوں تو اندر سے خوف سے کلیجت تڑکتا ہے پہلے لاک ڈاؤن میں کوئی رات اسی نہیں بھی تھی مولانا یوسف صاحب رات کوئی گارہ بجے کا فون آتا تھا تو ڈر لگتا تھا اٹھاؤں کی نہ اٹھاؤں گارہ بجے کے بعد آنے والی ہر کول سے یہی خبر آتی تھی کیا آج فلادار للوم کا شیخ الادیس ساتھ چھوڑ دیا آج فلادار للوم کا شیخ التفسیر ساتھ چھوڑ دیا آج فلادار للوم کا وہ فقی ساتھ چھوڑ دیا جو منحاج الاربی یا پہا دے تو جلالہ ان شریف سمجھ میں آسانی سے آجا ڈر لوم کا شریف ساتھ چھوڑ دے تو موٹھیا کے چھوڑ میں اتنا دم تھا نا اتنا پاور تھا موٹھیا کے چھوڑ میں کہ دو گھنٹہ میرا عالی پڑھاتا تھا دو گھنٹہ اور اس دو گھنٹے کا کمال یہ تھا کہ وہ لڑکا ناظرہ قرآن کلمہ طریقے نماز عقیدہ سیکھ کر جب نکل کر کولیج جائے اسکول جائے کنونٹ جائے سنجوزف جائے ڈی پی ایس جائے دنیا کے کسی بھی زبان اور ملک کے حصے میں چلا جائے اس کے عقیدی اور ایمان پر کوئی مائی گلال اپنا رنگ نہیں چڑھا پاتا تھا بے شک بے شک سبحان اللہ مولانا ریسلچ اسی پر ہوا اسی پر کتنا ہونے کے بعد بھی آخر بھارت سے ایمان والوں کا ہے عشق رسول کمزور ہوتا کیوں کیسے روکا جائے تو اسی بھنگال کی ایک کرسچن لیڈیز تھی نام تھا مادہ ٹریسا خدمت خلق کے نام پر کڑوڑو ڈالر ہر سال اس کو آتا تھا کڑوڑو ڈالر اس نے اپنی ایک لائن کی ریپورٹ دی اور جس ریپورٹ میں کلیر کر دیا اس نے صاف لکھا بھارت میں جب تک مکتب زندہ رہے گا بھارت میں جب تک مکتب زندہ رہے گا تب تک بھارت کے ایمان والوں کے اولادوں کو بے دین نہیں بنایا جا سکتا نعرے تکبیر نعرے رسالات نعرے غوشیت مسلکِ عالی حضرت فیضانِ عالی حضرت مذہبِ اسلام مداری سے اہلِ سنت اللہ با غلام رسول صاحب قبلہ بچا سکتے ہوں تو بچا جائے اور ہم اپنے نوجوانوں سے کہیں گے اس غلط فہمی میں مت رہو کہ کوئی حکم رہا تیری مدد کو آئے گا دماغ سے اس کو نکال دو ایمان مضبوط کرو اور کوشش یہ کرو کہ ہم اس لائق ہو جائیں ہم اس قابل ہو جائیں کہ مدینے والے کی مدد آ جائے مدینے والے کی مدد آ جائے ماف کرنا بیگانوں کی مدد نہیں ہوتی ہے اپنوں کی مدد ہوتی ہے آپ کہو کہ بلیابی کرنا کیا ہوگا تو بلیابی آپ سے صرف پانچ سال کا ٹائم مانتا ہے کتنا پانچ سال پانچ سال پیسہ نہیں پانچ سال دولت نہیں پانچ سال زمین و جائداد نہیں پانچ سال اس پانچ سال میں کرنا کیا ہے دو کام صرف دو کام نکاح کو سستہ کر دو بولو 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 زور سے بولو زور سے بولو نکاح کو سستہ کر دو اور معاف کرنا دولتوں کی نمائیس جو ہے نا وہ غریبوں کی جھوپڑی سے نہیں آئی اللہ 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 ارے مسلمان کے بیٹوں تیری عقاد تو حکومت نے اسی دن تولیا جس دن تیری بیٹیوں کی نکاح کا چندہ مسجد کے دروازے پر شروع ہوا اللہ 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 جو سلاہ الدین ایوبی جو نور الدین زنگی جو سلاہ الدین ایوبی جو نور الدین زنگی سندھ کی شرحات سے ایک ایمان والے کی بیٹی کا پیغام سن کر چل دے یہ تاریخ تجھ تک نہیں پوچھیں نہیں پوچھایا ہے میرے بچوں کو کسی نے اللہ اللہ ورنہ میرے بچوں کے دماغ بھی بات ہوتی ہے اسی دبیل کے قید خانے میں ہیں ایمان والوں کی بیٹیاں قید کی گئی تھیں اور سمندر کے راستے سے جہاز جا رہا تھا اللہ اللہ کچھ قیدیوں کو وہاں سے دوسرے ملک لے جایا جا رہا تھا اللہ قید خانے سے ایک بچی نے جانے والے قیدیوں سے کہا دیکھ دیکھ عرب کی سرحت پر میرا ایک بھائی رہتا ہے نام صلاح الدین ایوبی ہے زبان اللہ زبان اس نے اس سے میرا سلام کہنا اس سے میرا اور کہنا جواب وہی سے مت دے دینا اللہ اللہ بلکہ تیری پان قید خانے میں جواب کا اتدار کر رہی ہے اللہ اللہ جب تک یہ کریکٹر زندہ تھا اللہ جاتا تھا پتہ نہیں اس حجاب کے اندر صلاح الدین کی بہن بیٹھی ہے یا بیٹی بیٹھی ہے اگر میں نے اس کی چادر سے کھیل دیا تو وہ اپنی تلوار کی نوک سے پورے ملک سے کھیل جائے گا تم نے اپنی بیٹیوں کی قیمت لگوائی تم نے تم نے تم نے لگوائی بچا سکتے ہو تو بچا لو بند کرو مہنگا نکاح بند کرو مہنگی شادی بند کرو دولت کا مظاہرہ بند کرو علاقے میں بڑا کہلانا ہو ہم اب پیسے والا پدینے کی نظر مدینے والوں کی نظروں میں بڑا نہیں ہے ورنہ عرب میں ایک سے ایک دولت مند تھے لیکن پورے عرب میں کوئی بڑا بنا ہے تو وہ سیدنا ابو پکر صدیق کی ذات تھے جو سب لیوٹا کر کے رشک کر کے کہتے بل بل کو چراغ ہے بل بل کو پروانے کو چراغ ہے تو بل بل کو پھول بس صدیق کے لیے ہے خدا کا رسول بس سبحان اللہ نعرے تقدیر نعرے رسالت نعرے غوصیت مسلکِ عالی حضرت فیضانِ صحابہِ کرام علماءِ اہلِ سنت سبحان اللہ بچا سکتے ہو تو بچا لو بچا لو کیا کہنے ہیں بہت اچھا پیغام سادگی سے نکاح کر لو مولانا کیا شرم اور غزب کی بات جھوڑ بولتا تیرا باپ جھوڑ بولتا کہ تُو اس کا بیٹا ہے جھوڑ بولتا باپ اپنے بیٹوں کو کبھی نہیں بیشتا ہے باپ کبھی بیٹا نہیں بیشتا ہے زمین بیشتا ہے اولاد نہیں بیشتا زمین بیشتا ہے اولاد نہیں بیشتا اگر بیٹا مانا ہے تو پھر بیچ کیوں رہا ہے جانور کی طرح اس لئے ہم اپنے جوانوں سے بنتی کر کے کہیں گے بچا سکتے ہو تو بچا لو بچا سکتے ہو تو بچا لو جب تیرا باپ تجھ کو پانچ لاکھ روپیا اور ایک بائد پر بیچنے لگے تو باپ کا پیر پکڑ کے کہہ دو بابا اولاد ہو نا اولاد ہو جانور نہیں اولاد ہو جانور پیدا کیوں تو بیچ دو اور اگر اولاد پیدا کیے ہو تو یہاں مت بیچو یہاں مت بیچو چار لاکھ روپیا ایک بائد پر مت بیچو بیچنا ہی ہے تو بابا سسرال کی چوکھٹ پر مت بیچو فاطمہ کے لال کے دہلیز پر بیچ دو سبحان اللہ ماشاء اللہ وہاں بیچ دو کے بابا تو تیری سوچ سے زیادہ قیامت میں مصطفیٰ عطا کر دے سبحان اللہ اور اسی پیسے کو بچا لو کیا کر لو بچا بچا دو ماف کرنا یہ کڑوا سچ ہے جلسوں میں سجاوٹ کے لیے تین کلومیٹر لائیڈ وان دیا دو کلومیٹر مائیڈ جبہ پھاڑ تقریر ہو گئی نعرہ لگ گیا کام ختم شائر آیا تین گھنٹہ ٹانکے پڑھا لار لوٹ لو میں نہیں کہتا کہ میرے آقا کے مدھا کھاں کو مد دو دو لیکن کم از کم کم از کم جلسے میں آنے سے پہلے اپنی ماں سے تو پوچھ لیا محبت سے بول دو نا زور سے زور سے ماف کریں گے بھائی شورائی سے صرف اتنا پوچھ لیتے کہ امی آپ کے پاس کچھ پیسے ہیں کہ نہیں میں جلسے میں جا رہا ہوں میری جیب میں پانسو ہے ڈائی سو آپ رکھ لیں ماف کرنا اگر تو دس روپیہ ماں کو دیتا ہے نا تو تو سوچ نہیں سکے کہ اس دس کے بدلے ماں کیا کیا تجھ کو دے دیتی ہیں تو سوچ نہیں سکتا مولانا جب بلیابی جیل میں تھا ونیسو باندے میں ڈی آئی آر لگا تھا مجھ پر ڈی آئی آر جرم یہ تھا کہ بھاگل پور دنگے میں کوبی کے خید کے نیچے سلاس میں نے نکالی تھی لڑا تیرے بلیابی کو کچلنے کے لیے پوری حکومت لگا دی گئی لیکن میں اس قادری فقیر کے دعاوں کی چھتری میں زندہ ہوں آج بھی جب رئیس القلم اللہ مرشد القادری علیہ رامہ جھیل پر ملنے گئے تو خود رو رہے ہیں اور مجھ سے کہے بیٹا تم رونا مت بیٹا تم رونا مت یا تو تم اندر رہے گا تھی یہ حکومت نہیں رہے گی اگر تم اندر رہے گا تھی یہ حکومت نہیں رہے گی اب میں جانتا ہوں کہ تھی باہر آئے گا تب یہ حکومت نہیں رہے گی میری والدہ پڑی لکھی نہیں میرا باپ کسان آج بھی ہے کچھ لوگوں نے میری ماں سے کہا ریڈیو پر خبر چل رہی تھی لوگوں نے عورتوں نے کہا آپ اپنے بیٹے سے ملنے نہیں جاؤ جاؤ میری والدہ کہتی نہیں میں ملنے نہیں جاؤں گا میں نے سنا ہے ملاج شریف میں علماء بیان کرتے ہیں میرا اللہ اولادوں کی حق میں ماں کی دعا قبول کر میں اپنی اولاد کے لیے دعا کر میں جاؤں گے ہم آپ سے بنتی کر کہیں گے آپ سے بنتی کر کہیں گے پیر جنت کا راستہ بتا سکتا ہے مجھ سے زیادہ کٹر مرید کون ہوگا رہے میں تو کھم ٹوک کہتا ہوں کہ میں اس مفتی آزم کا مرید ہوں زور سے بول دو زور سے جس بلیابی نے ہر محاف للکار کے کہتا ہے ظالم تیرے ظلم کے پنجے اتنے مضبوط نہیں ہے جتنی مضبوط انگلیاں بچانے والی میرے مفتی آزم کی ہے سبحان اللہ ہم آپ سے بنتی کریں گے ہم آپ سے التجہ کریں گے چاہتے ہو کہ تیرے جانے کے بعد تیری مسجد آباد رہے تیرے جانے کے بعد تیرے گھروں پر اسلامی پر چم دکھتا رہے کامیابیوں کی زمانت محیش کو نہیں عبداللطیف کو ملی ہے کامیابیوں کی زمانت سوریش کو نہیں عبدالکریم کو ملی ہے اور کامیابیوں کی زمانت کسی حکم لانے نہیں دی